ہلو دوستو اسلام علیکم آپ نے ساری وہ سیٹنگ کی ہوئے پکزل لیب میں لیکن فونٹ آپ کے ایڈ نہیں ہو رہے فونٹ ڈاؤنلوڈ کر دیئے فونٹ کی فائل کو یہاں پر اس اپلیکیشن میں جا کے آپ نے اسٹریکٹ بھی کیا لیکن آپ کو فونٹ ایڈ نہیں کرنا آ رہے آ تو رہے لیکن ہو نہیں رہے مطلب کیسے یہاں پر آپ نے فونٹ کو اسٹریکٹ کیا پھر آپ فائل میں جا رہے ہو وہاں پر آپ کو فونٹ شو بھی کرا رہا ہے آپ جیسے کلک کر رہے ہو اس کے اوپر وہ فونٹ وہاں پ کو انسٹال کیا پھر دوبارہ انسٹال کیا پھر بھی نہیں ہوا ساری اپلیکیشن کی پرمیشن بھی دے دی لیکن پھر بھی نہیں ہوا اپنے موبائل کی سیٹنگ بھی چینج کر لی لیکن پھر بھی نہیں ہو رہا آخر کار اس مسئلے کا حل کیا ہے حل اسی ویڈیو میں پورے یوٹیوب پر سرچ کر لوں آپ کو ملے یا نہ ملے لیکن حل اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کرنا کیا ہے آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک اسی ویڈیو کو دیکھنا ہے اور وہاں پہ آپ کو ایک طریق ملے گا اس کو اپنے فولو کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیے بینٹ ایم ویسٹ کی ہوئے شروع کرتے ہیں اور والکم بیک ناظرین تو سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فونٹ پہ میں آگیا یہاں فونٹ میں میں آیا یہاں سے میں جو بھی کرنا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو می فونٹ میں میں آیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والا پینل شو ہو رہا ٹھیک ہے لیکن اس میں اگر میں فونٹ ایڈ کرنے جاتا ہوں یہاں پہ میں نے کلک کیا اور فونٹ میرے سامنے ہے یہ دیکھیں یہ یہ فونٹ ہے لیکن یہ سیلیکٹ نہیں ہو رہا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا مطلب فونٹ تو شو کرائے لیکن سیلیکٹ اگر فائل سے بھی کروں گا تو بھی نہیں ہو رہا یہ فائل سے میں آیا یہاں پہ یہ میرے پاس اس میں بھی ایک فونٹ پڑا ہوا ہے ایک نہیں بلکہ دو چار پڑے ہوئے یہاں پہ فونٹ شو ہی نہیں کر اب کرنا کیا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا گوھر سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے جو کام آپ نے کرنا اگر آپ نے پہلے سے کچھ بنایا ہوئے کچھ ڈیزائن ہے آپ کے پروجیکٹ ہے تو ثری ڈوٹ پہ آپ کلک کریں اور اوپن فائل پر چلے جائیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے کرنا ہے ایک کام وہ بھی تسلیب والا ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سیو کر لینا ہے سیو اس چیزوں کو آپ نے یہاں سے شیئر پر کلک کر کے ان کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں یہ سیو کر لیں کچھ بھی کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے یہاں سے کلوز کر دینا ہے اس کو یہاں سے آپ نے کلوز کیا ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں سے پورے کا پورا کلوز کر دیا اس پکزل لیپ کو میں نے کیا انسٹال انسٹال ٹھیک ہے میں نے اس کو انسٹال کیا اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ غور سے آپ نے دیکھنا ہے کرنا آپ نے کے کروم براؤزر پر آپ نے چلے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے کرام براؤزر کو اوپن کر دینا ہے اور یہاں پر ایک چیز آپ نے لکھنا ہے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا پھر ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کے فونٹ ایڈ نہ ہو پھر آپ کے پاس مسئلہ آ جائے شروع سے پھر وہی مسئلہ آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے پکزل لیب تو میں یہاں بھی لکھ دیتا ہوں پکزل لیب ون پائنٹ نائن پائنٹ ایٹ موڈ اے پی کے یہ والا آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ لکھا آپ نے ٹھیک ہے پھر اس میں بھی ایک جو مسئلہ آئے گا وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ مسئلہ وہ کیسے حل کرنا ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کیا یہ فرسٹ والی لنک کے اس کی آ جائے گی آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے ایم ریلی سوری کے شور آ رہا ہو گا باہر کا آپ کو کچھ آواز میں لیکن آپ نے ٹینشن نہیں لینا ویڈیو کو اس کیپ نہیں کرنا آپ نے تو ٹھیک دوٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر میں ڈاؤنلوڈ میں چلا جاتا ہوں ڈاؤنلوڈ میں دیکھتا ہوں کہ یہ یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ڈاؤنلوڈ ہونے دیتے ہیں یہ جب تک ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے تب تک آپ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر دیں چینل پر نئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر اس طرح کی انفرمیٹیو دیکھنے کے لیے تو چلیے یہاں سے اس کو کرتے ہوں اوپن یہاں سے میں اس کو اوپن کرتا ہوں یہاں پر کیا کلک آپ کے پاس یہی آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا ویٹ کر دینا یہاں سے سیٹنگ میں چلے جانا ہے سیٹنگ سے یہ اس کو لاؤ کر دینا ہے یہاں سے یہ سیٹنگ مانگے گا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو سکپ کر دو گے پھر کوئی سٹیپ سمجھ میں نہیں آئے گا پھر مسئلہ ہوگا آپ کے لیے ٹھیک اب ہی آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو انسٹرال پہ کلک کر دینا ہے اسٹرال پہ آپ نے جیسے کلک کیا یہ انسٹرال ہونے شروع ہوگا اب جب تک یہ انسٹرال ہوتا ہے اگر یہی کہوں گا کہ آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کینل لائک کر دیں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں تو ناظرین یہاں پہ یہ انسٹرال ہو چکا میں اس کو اوپن کرتا ہوں میں نے اس کو اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد اس کا انٹرفیس سیم اسی کے طرح ہے کوئی اس میں مسئلہ مسئلہ نہیں آئے گا لیکن ابھی کرنا کیا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ چلے جی میں کچھ ٹیکسٹ لکھ دیتا ہوں اردو میں ہی لکھتا ہوں ٹھیک لو جی میں یہاں پر یہ لکھ دے گئے اس کے بعد سمپل ہم نے آنا ہے فونٹ پر آپ اوپر ٹھیک ہے جی فونٹ کے اوپر ہم نے آنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آہ کہاں گیا ہمارے فونٹ تو فونٹ کے اوپر میں آ چکا ہوں اور یہاں مائ فونٹ پہ جاؤں گا تو یہاں پر اب یہ دیکھوں کچھ چینج ہو چکا آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے پہلے والا دیکھیں اور اب دیکھیں کچھ محسوس ہو رہا ہوگا اب آپ نے کیا کرنا اب یہاں پر اس پلس پر چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنے جو فونٹ جس فائل میں رکھے ہیں یا جس بھی چیز میں رکھے ہیں وہاں سے آپ نے تلاش کر دیتا سب سے پہلے میں اپنے فونٹ یہاں سے تلاش کروں گا تو پہلے والے میرے فونٹ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو اس میں یہ آیا یہ دیکھیں اب میں نے اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کیا اس کو میں نے ایڈ کیا ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ میں اس کو چینج کروں گا تو یہ دیکھیں چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں چینج ہو جکا ہے دیکھا آپ نے طریقہ اگر اگین سمجھا جاتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پھر بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ یہاں سے جائیں گے مائی فونٹ پہ جائیں گے اس والے کو کلک کریں گے اس میں آپ نے کلک اب اس میں میرے پاس یہ پڑے ہوئے نوری نسٹلک پڑے ہوئے یہ سمیر ہے تو اس کو بھی میں نے سیلیکٹ کیا ایڈ تو ڈکشنر کیا یہ بھی میرے پاس آ گیا یہاں پر یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے چینج کر دیا جو بھی فونٹ آپ یہاں پر ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی مجھ سے جتنے بھی فونٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ایزلی ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں آئے ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے تو کینلی چینل کو سبسکرائب کر دیں تھینکیو فاریو آچ